منصوبے کے تحت تاجکستان سے ڈائریکٹ کرنٹ جسے ڈی سی وولٹز کہا جاتا ہے ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے براستہ افغانستان پاکستان منتقل کیے جائیں گے جہاں اس انرجی کو آلٹرنیٹ انرجی یعنی ای سی وولٹ میں تبدیل کر کے استعمال کیا جائے گا کاسا منصوبے کے تحت افغانستان قابل میں کنورٹر لگانے کا منصوبہ بھی پلان کیا گیا تھا جبکہ ایک دوسرا کنورٹر نو شہرہ پاکستان میں لگانا تیہ پایا گیا تھا اس پروجیکٹ کو کاسا 1000 کا نام دیا گیا ہے ناظرین اکرام امریکہ اور روس کے بعد تاجکستان دنیا میں تیسرا بڑا ہائیڈرو پاور الیکٹرک بجلی پیدا کرنے والا ملک ہے کاسا پروجیکٹ سے 300 میگا وارٹ بجلی افغانستان استعمال کرے گا جبکہ باقی 1000 میگا وارٹ بجلی پاکستان کو ملے گی